جمہو کشمیر میں اسمبلی انتہابات کے بعد اب گورنمنٹ بننے میں کچھ خلل پیدا ہو رہا ہے کیا نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ کچھ ناراضکیاں پیدا ہو گئی ہیں اسی متعلق آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اصل میں نیشنل کانفرنس پارٹی کے پاس 48 امیدوار کی فیرس جو تھی وہ مکمبل ہو چکی ہے 48 امیدوار کا آنکڑا چاہیے جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کے لیے اور نیشنل کانفرنس پارٹی کے پاس 48 امیدوار ہو چکے ہیں جن میں سے 42 امیدوار تو ان کے جیتے اس کے علاوہ چار نیشنل کانفرنس پارٹی کے امیدواروں نے کل جو تھا وہ اعلان کیا تھا کہ وہ نیشنل کانفرنس پارٹی میں جائیں گے اس طرح سے ان کے کل تعداد جو ہے وہ 46 ہو گئی وہیں آج ایک اور تھنہ منڈی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس پارٹی میں جائن کر لیا ہے نیشنل کانفرس پارٹی کی سپورٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور بڑی بات جمہو کشمیر میں عام آدمی پارٹی جو کیجریوال کی پارٹی ہے دوڑا سے جو مہراج ملک کے طور پر عام آدمی پارٹی کو ایک سیٹ ملی تھی انہوں نے بھی نیشنل کانفرس پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی سپورٹ کا لیٹر گورنر دفتر میں جمع کروا دیا ہے تو اس طرح سے نیشنل کانفرس پارٹی کے پاس اب خود کی ارتالی سیٹ مکمبل ہو چکی ہیں اور اب نیشنل کانفرس پارٹی خود جمہو کشمیر میں سرکار بنا سکتی ہے لیکن نیشنل کانفرس پارٹی کی جانب سے کل ہی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ بات کی جائے گی کانگرس کی طرف سے یہ موقف ابھی جو سورسز ہیں ان سے جانکاری مل رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کانگرس تین منسٹر چاہتی ہے تین وزارت کے عوضے کانگرس چاہتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹی سپیکر کے متعلق بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کیا وہ کانگرس کا ہوگا یا پھر ان سے کا ہوگا اب جو ہے نیشنل کانفرس پارٹی کے پاس جب ارتالی سنیدوار مکمبل ہو چکے ہیں تو آج لیفٹن گورنر کے سامنے حکومت بنانے کا دعویٰ کیوں نہیں پیش کیا گیا یہ کہیں نہ کہیں دکھا رہا ہے کہ شاید کانگرس پارٹی اور نیشنل کانفرس پارٹی کے بھی ناراضگی چل رہی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حمید کررا کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج شام تک اپنا جو موقف ہے یا اپنا جو لیٹر ہے حمایت کا نیشنل کانفرس پارٹی کو وہ سونپنیں گے تو اگر ایسا ہوتا ہے آج شام کو جو ظاہر سی بات ہے کہ کل جمہو کشمیر کے جو عمر عبداللہ اس وقت نیشنل کانفرس پارٹی کے لیڈر ہیں وہ گورنر ہوس پہنچ سکتے ہیں اور لیفٹنگ گورنر کے سامنے حکومت بنانے کے لیے دعویٰ پیش کر سکتے ہیں دکٹر فاروق عبداللہ کو لوگ سبا میں بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے جیسا کہ قانون میں موجود ہے کہ جو اسمبلی نبیر کانوالی اسمبلی ہے یہ یہاں سے پانچ لوگ سبا اور چار رجے سبا کے عراقین جو ہے وہ منتحب کر سکتی ہے اس وقت غلام علی کھٹانا جو ہیں وہ صرف ایک رکن ہے پارلیمنٹ کے جو جمہو کشمیر میں ہیں اور بی جے پی کی طرف سے نامزاد کیے گئے ہیں اب جو ہے مزید یہ ناؤ عراقین جو ہیں وہ نیشنل لیول پر جمہو کشمیر کی اغبائی کرنے کے لیے تیار ہیں جن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے بانے والی سرکار ہوگئے اس میں منسٹر کون کون ہوں گے ناؤ یا دس منسٹرز جو ہیں وہ بنیں گے اور ان منسٹرز میں آپ کن کن کے نام جو ہیں وہ سرے فیرست ہیں اس پر فیلحال ہم کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ نے مختلف لوگوں کے نام آپ سن رہے ہیں جو مختلف مقامات سے جیتے ہوئے ایملے ہیں اور ان کے نام چلائے جا رہے ہیں کہ فلا فلا بندہ جو ہے وہ کون سلاف منسٹر میں شامل ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے باوسوق ذرائع ہیں جو ریلائیبل سورسز ہیں ہمارے پارٹی ڈفتر میں اور آلہ ہائی کمان جو ہے وہ چاہے انسی کی ہو یا کانگریس کی ہو ان کی جانب سے ابھی تک جو ہے اس پر پردہ رکھا گیا ہے اور کسی بھی شخص کا نام منسٹر کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے البتہ کچھ لوگ اگر اپنے اپنے جو پسند کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں منسٹر کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بات ہو سکتی ہے برحال پارٹی کی جانب سے ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا ہے